ابھی میں میٹرو واپس جا رہا ہوں پہنچ کے بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ اگر آپ میٹرو سے شاپنگ کرنے کے بعد اپنا بل چیک نہیں کرتے تو چانس ہے کہ آپ کو بھی اس طرح کچھونا لگ جائے تو نصیحت ہے کہ ایک بار بل اور اس پر درج پرائس لازمی چیک کر لیا کریں مجھے پرچیز کرنا تھا گھر کے لیے ایک ایر کنڈیشنر اور کچھ دوسری گروسری ایر کنڈیشنر ہم نے لینے تھا ہونڈائی کا جو کہ فلحال میٹرو پر ہی ملتا ہے تو اس لئے ہم روان ہوئے میٹرو کیشن کیری فیصل آباد کی طرف شاپنگ ایکسپیرینس اچھا رہا ہے لیکن جب گھر کی طرف روان ہوئے تو پتا چلا جناب ہمارے ساتھ ہونے لگا تھا بہت بڑا ہینڈ ساری ویڈیو ضرور دیکھئے کہ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہینڈ ہونے لگا تھا اور اس سے مستقبل میں آپ ہی محفوظ رہ سکیں گے میٹرو میں انٹر ہونے کے بعد سیکیورٹی چیک ہے اور پھر فری پارکنگ ہے آپ کو ایک ٹوکن دیا جاتا ہے پارکنگ فری ہے کافی کھولی پارکنگ ہے ہم کیونکہ رمضان میں گئے تھے تو عید کے رش کی وجہ سے سائے میں پارکنگ ٹھوننا کافی مشکل ہو گیا تھا کوویڈ ایس و پیس بہت اچھی طرح فالو کیا جا رہے تھے باک تھو گیٹ بنایا ہوا تھا آپ کا ٹیمپریچر چیک ہوتا ہے ہر انٹر ہونے والے کسٹمر کے ہینڈ سائنٹائز کروائے جاتے ہیں شاپنگ کی بات کریں تو جہاں پہ آپ کو ٹیک سٹائل بچوں کے کھلونے سٹیشنری گرز ہر چیز مل سکتی ہے خیر جنب ہم اپنے مطلوبہ سیکشن پہنچے اور ایئر کنیشنر کے بارے میں انفرمیشنلی جو سٹاف تھا اس نے بہت اچھا طریقے سے گائیڈ کیا اور ہم نے ایک موڈل سیلیکٹ کر لیا تھوڑی سی وینڈو شاپنگ بھی کی اس کے بعد گھر کے لیے کچھ ضروری سامان لیا بل پی کرنے کے بعد جب باہر نکلے گاڑی میں سامان رکھا تھا سب سے پہلے غصہ تو اس بار پی آئے کہ یہ کوئی صاحب بغیر خیال کیے کہ جناب یہ گاڑی کیسے نکلے گی سامنے پارکنگ کر کے تو جا چکے تھے بستے بے میری اور بھائی کی بحث چلتی رہی بھائی کہ میں نے اتنا سامان لیا جتنا بل بنائے میں نے کہا سامان لیا ہے تو بل بنائے خیر گاڑی سائٹ پر لگئی میں نے کہا بل چیک کر لے اور ہمارے تو جناب ہوش اڑ گئے بل میں تقریباً بارہ ہزار روپے کی اماؤنٹ غلط انٹر ہوئی ہے تو ابھی اندر واپس جلتے ہیں اور اس کو پریکٹ کرواتے ہیں اچھا جیار ابھی یہ سرکش گاڑی میں پڑا ہوئے آئی گیا وہ اندر دوبارہ بل پریکٹ کروانے ہیں ہم نے کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے ایک وائپر خریدہ تھا جس کی قیمت تھی تقریباً ایک ہزار روپے لیکن جب بل چیک کیا تو بل پر قیمت درج ہو گئی بارہ ہزار روپے تو ہم واپس کے کاؤنٹر پر ان کو کہا جناب یہ چیک کریں ہزار روپے کا وائپر ہے بارہ ہزار روپے کیسے آ گیا انہوں نے بھی بار بار سکین کیا اپنے سٹاف کو بلایا بندہ پوچھے ہم نے برج خلیفہ صاف کرنے کے لیے وائپر لیا جو بارہ ہزار روپے کا ملے گا خیر دوبارہ رابطہ کرنے پر غلطی کا احساس سنے ہو گیا اور آئیٹم ہم سے واپس لے لی اور اس کی اماؤنٹ ہمیں ریفنڈ کر دی سٹاف نے بتایا کہ جب سسٹم میں بارکورٹ کے اگینسٹ اماؤنٹ اینٹر کر رہے تھے تو غلطی سے بارہ ہزار اس کی قیمت ٹائپ ہو گئی اس لئے یہ ایٹم جب بھی سکین کرتے ہیں تو یہ بارہ ہزار پیہ بل میں انٹر ہو جاتا ہے تو جب بھی آپ میٹرو جائیں تو کمپیٹر ایس بل بن رہا ہے تو یہ سوچ کے چیک نہ کرنا ہے مرحال ہے کہ جب یہاں سے بل بنے تو لاسنی چیک کر لی گیا ہے یہ ہیومن ایرر تھا ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی لیکن کمپیٹر نے جب بھی سکین کیا تو اس پر موڈیفائیڈ پرائس وہ دیتا جائے گا دوبارہ کبھی کوئی ٹائپنگ مسٹیک اس طرح کی ہوئی تو نقصان آپ کا ہوگی اس لئے لازمی ایک بار چیک کیا کریں یہ دیکھیں بل میں لاسٹ ایٹم جس کی پرائس کمپیٹر سسٹم میں غلط انٹر ہوئی تھی اور پرادکٹ سکین کرنے پر ہمیشہ بل میں بارہ ہزار پے کی امانٹ درج ہو جاتی ہے موسیقی